لطائف کے اصول میں سیر چنانچہ مکتبات مجددیہ میں ہے کہ عالم امر کے پانچ لطائف ہیں اور ان کے اصول عالم خلق میں ہیں تو جب سیر ہوتی ہے تو اپنے اصول میں سیر ہوتی ہے فرماتے ہیں میرے سیادت پناہ وہ طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے اس کے سیر کی افتداء قلب سے ہے جو کہ عالم امر سے ہے اور قلب کی سیر سے گزر کر مراتب روح ہیں جو اس سے اوپر ہیں روح سے گزر کے سر اس سے اوپر خفی اور اخفہ ان لطائف پنجگانہ کی منزلوں کو تیہ کرنے کے بعد ان میں سے ہر ایک کے متعلق الہدہ الہدہ اور روم و معارف حاصل کرنے کے بعد اور ان احوال و مواجید کے ساتھ جو ان پنجگانہ لطائف میں سے ہر ایک کے ساتھ مخصوص ہیں ان کے متحقق ہونے کے بعد ان پنجگانہ لطائف کے اصول میں جو عالم کبیر میں ہے سیر واقع ہوتی ہے کیونکہ جو کچھ بھی عالم صغیر میں ہے اس کی اصل عالم کبیر میں ہے اب عالم صغیر سے مراد ہے انسان اور عالم کبیر سے مراد ہے یہ پوری کائنات تو عالم صغیر میں پانچ لطائف ہیں عالم عمر کے جو ہمارے سینے میں ہیں اور جو ان کی اصل ہے وہ تو آگ پانی ہوا اور مٹی عالم کبیر میں ہیں باہر کی کائنات میں ہیں تو اس لیے کہا کہ عالم صغیر کے سیر پہلے ہوتی ہے پھر اس کے بعد عالم کبیر کی سیر ہوتی ہے چنانچہ یہ ساتھ لطائف میں آخر لطیفہ سلطان الازگار کہلاتا ہے اور اس کا اصل نام ہے لطیفہ قالبیہ قالب پورے جسم کو کہتے ہیں تو یعنی آگے پیچھے تو مختلف جگہوں پہ ذکر کیا اور اس جگہ پر پھر پورا جسم انسان کا جو ہے وہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے پوری باڈی ذکر کرتی ہے اور اس کا مقام ہمارے مشایخ نے وسط سر رکھا ہے سر کے درمیان میں اللہ کی شان کہ ہمارے مشایخ نے کش کی نظر سے دیکھ کے نفس کا مقام پیشانی میں رکھا اور اب جو موڈرن ریسرچ ہوئی ہے دماغ کے اوپر اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسان کے دماغ کا جو ماتھے کی طرف کا حصہ ہے انسان کا تکبر اجب وہ سارا کا سارا معاملہ اسی کی جگہ پر وابست ہے وہ جذبات وہاں پیدا ہوتی ہیں تو دیکھیں سائنس کی دنیا تجربات کے ذریعے اس جگہ کا پہچان کر رہی ہے چودہ سو سال کے بعد اور ہمارے مشایخ نے آج سے ہزار سال سے بھی پہلے تشف کی نظر سے پہچان کر لیا تھا کہ انسان کے اندر جو اجب تکبر ہے وہ سب کا سب پیشانی کے اندر ہے حضرت مجد الثانیہم صلی اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ لطیفہ ہے نفس پیشانی میں ہے اور نفس کو ہی تو جھکانا تھا اس لئے اللہ نے سب سے زیادہ فرمایا کہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے جب اپنے سر کو اس نے زمین پر ٹکایا ہوتا ہے یعنی نفس کو پامال کیا ہوتا ہے بندہ نفس کو پامال کرنے کی انتہا کرتا ہے اور اللہ اٹھانے کی انتہا کرتے ہیں فرمایا اصلاة محراج مومن کی محراج اچھا اب سائنس نے ایک چیز اور بھی بتائی کہ انسان کے دماغ میں جتنے مختلف سگنل آتے ہیں ان کی جو تارے ہیں وہ دائیں طرف کی بائیں طرف جاتی ہے بائیں طرف کی دائیں طرف آتی ہے لیکن سر کے درمیان میں وہ دونوں رس سے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں یعنی ادھر کے ادھر جا رہے ہیں ادھر کے ادھر یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ انسان کے دائیں آزا کو دماغ کا بائیں حصہ کنٹرول کرتا ہے اور بائیں آزا کو دائیں حصہ کنٹرول کرتا ہے تو یہ تاریں ساری کی ساری یوں رسہ بن کے اس طرف جا کر پھیلتی ہیں اور ادھر کی تاریں رسہ بن کے تو سر کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں پورے جسم کی جو وائرنگ ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے اور اسی کو ہمارے مشایخ نے لطیف ہے کالمیہ کا آج سائنس کی دنیا اس کو ثابت کر رہی ہے اور ہمارے مشایخ نے کش کی نظر سے اللہ کے اذن سے توفیق سے انعایت سے اس کو پہلے سے دیکھ لیا تھا کہ پورے جسم کی جو انفرمیشنز ہے وہ یہاں سے ٹیول کر رہی ہیں چنانچہ مشایخ جو ہیں وہ لطیفہ کالبیہ کا سبق سر کے وسط میں انگلی رکھ کر وہاں سے کر دیں اور واقعی جب یہ لطیفہ جاری ہو جاتا ہے تو پورا جسم ذکر کرتا ہے جو کوئی بھی چیز ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے جب انسان اپنے پر محنت کرتا ہے تو یہ اس کی بھی باڈی ذکر کرنا شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر قبیرہ اب جب یہ ذکر ملتا ہے نا کہ انسان کے روئے روئے سے انگ انگ سے اللہ 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 کی آواز آئے صدا آئے تو یہ بات ہی عجیب ہوتی ہے اس لئے اس کو کہا گیا سلطان الازکار یعنی باقی ذکروں کا بھی یہ سردار بن جاتا ہے کہ پورا جسم ہی ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ سراپا ذکر بن جاتا ہے جو ذاکر ہوتا ہے سبحان اللہ پنجابی میں کہتے ہیں رانجن رانجن کر دیا میں کہ وہی والی بات ہے اللہ اللہ کرتے 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 پورا جسم ہی اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے سبحان اللہ ایک زبان کی کیا بات ہے پورا جسم کا انگ انگ اللہ اللہ کرتے اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جسمیں پھر بندے کے اوپر استغراک کی کیفیت آ جاتی ہے ایک بے خودی کی کیفیت ہوتی ہے بس وہ پھر اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں موسیقی